حضرتِ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ملنے گئے حضور کا سلام دیا حضور کا پیغام دیا اللہ اکبر تو ویسے کرنی تو تڑپ گئے نا چشمان سے آنسو ہیں اور بار بار پوچھتی ہیں میرے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور نے کہاتا ہے نا کوئی عویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام لے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے اللہ اکبر تو یہ ملنے گئے حضور کی وسیعت اور حکم کے مطابق حضور کا سلام دیا تو یہ بار بار کہتے تھے حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا اللہ اکبر تو جب یہ تڑپ دیکھی تو کہا اتنی محبت اور اتنا پیار تو حضور کو ملنے نہیں آئے حضور کو دیکھنے نہیں آئے تو حضرتِ عویس کرنی فرمانے لگے تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے تو یہ خاموش ہو گئے تو کہنے لگے میں نے نہیں نہ دیکھا تو مجھ سے پوچھ لو تم پہلے بتاؤ کہ حضور کے عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اللہ اکبر تم نے تو حضور کو دیکھا ہے تو ذرا بتاؤ نا پھر خود ہی فرمانے لگے جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو کہا کوئی قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا کہ حضور کی قربت میں ہی رہے ہیں اگرچہ بظاہر دور رہے ہیں تو یہ اتنے جلیل و قدر صحابی ملنے گئے کچھ دیر باتیں کی اس کے بعد حضور کے ویسے کرمی نے ہاتھ بڑھا دئیے کہا اچھا آپ نے بھی آفرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی کرنی اچھا حشر کو ملیں گے اللہ حکر ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہئے لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں حضرت امام شافق کی بہت بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم اور فقی ہونے کے باوجود یہ درویشوں کی صحبت میں جا کے ویٹھتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل کو کسی نے دیکھا کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کسی نے کہا اتنے بڑے امام ہو اور اتنے بڑے فقی ہو اس فقیر سے کیا ڈھونڈتے ہو بشر حافی سے کیا تلاش کرتے ہو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے تو فقیروں کی باتیں بڑی پتے کی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے امام شافی بولے کہ مجھے بڑا فائدہ دیا ایک تو یہ الوقتو سیفن پاتیون وقت پاٹ دینے والی تلوار ہے اگر وقت کو تم کٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کٹ دے اب تمہاری مرضی ہے کہ وقت کے گھوڑے پہ تم سوار ہو کے اپنی مرضی سے وقت کو چلاو یا پھر تم وقت کے رحم و کرم کے ہو اور اس کی موجیں تمہیں جس سمت چاہیں بہا لے جائیں اب تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنے گرتانہ بانا ایسا بن لو اپنے حالات ایسے بنا لو اپنی دوستی ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے محول میں رہو ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقا 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 موسیقا